نیشنل ہائیوے سے معافجے کو لے کر بارتیہ کسان یونین سے جڑے کسانوں نے کیا پردرشن یمنا نگر میں بارتیہ کسان یونین کے بہنر تعلق کسانوں نے نیشنل ہائیوے کے خلاف روش پردرشن کیا بارتیہ کسان یونین پردیشہ ادیخش گنام سنگھ کی ادیخشتہ میں اناج منٹی گیٹ پر یہ پردرشن کیا گیا کسانوں نے اس دوران نیشنل ہائیوے اور ہریانہ سرکار کے خلاف جھمکہ نارے باجی کی وہیں دھرنے پردرشن کے بیچ پرشاشہ نے کسانوں کے پردردی منڈل کی نیشنل ہائیوے کے ادھکاریوں سے ملاقات بھی کروائی کسانوں کو ادھکاریوں نے بتایا کہ نیشنل ہائیوے والوں نے ان کے معافضے کا پیسہ کوٹ میں جمع کروا دیا ہے وہیں کسانوں نے کہا کہ اب جو بھی کوٹ فیصلہ لے گا وہ سرف مانے ہوگا یہ انہوں نے اسواسن دیا ہے کہ کیس کی جلدی سنوائی کروا دیں گے اور ایک ہی کوٹ میں سبھی کیسوں کو کروا دیں گے اور جو اپ ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے اس کو بھی ہم جلدی کروا دیں گے ارلی ہیرنگ کے لگوا دیں گے اور جو اینہ چائی والے ہیں انہوں نے کوٹ میں ارلی ہیرنگ کے لیے بھی لکھ کے دے دیا ہے اور انہوں نے کوٹ میں پیسے جمع کروانے کے لیے بھی لکھ کے دے دیا ہے تو ابھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی اس اندولن کو استعمال کروائیں گے کیونکہ جب پیسہ وہ کوٹ میں انہوں نے جمع کر دیا وہ پیسہ ایک طرح سے یہ ہے کہ ان کے پاس سے آ چکا ہے یہ ہماری اس میں ڈیویلپمنٹ ہے اور کیس کی جو ہے وہ جلدی سنوائی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی اندولن چلانے کا کورٹ میں پیسہ جانے کے بعد اندولن چلانے کے کوئی مطلب نہیں بچتا ہے ہاں ابھی ہم ایک اور یہ پتہ کریں گے کہ پورے ہریانہ میں اگر کہیں بھی انہوں نے ایس طرح کی پیمنٹ کی ہو کہ آرمیٹریٹر کا فیصل آنے کے بعد اس کی پیمنٹ کر دی ہو اور اس کا کیس بھی چل رہا ہو اگر ہمیں کوئی ایسا کیس پورے ہریانہ میں ملا تو پھر ہم دوبارہ پنچائت اس کے بارے میں جرور بلائیں گے اور پھر اگلہ اندولنے اس پنچائت میں جرور بلائیں گے مانگ ہے ہماری کہ جو آرمیٹریٹر نے فیصلہ سنایا ہے جس میں انہوں نے معاوضہ بڑھایا ہے وہ بڑا معاوضہ کسانوں کو دیا جائے لیکن اینہ چاہیے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ معاوضہ زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہ معاوضہ کم کیا جائے انہوں نے کورٹ سے ایک طرح سے ریکویشٹ کی ہے تو اب اس میں وہ پیسہ کورٹ میں جمع کروانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو آرمیٹریٹر نے فیصلہ سنایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہنا یہ ہے کہ جو کورٹ فیصلہ کرے گا کیونکہ ہم اپنا پیسہ کورٹ میں رکھ دیتے ہیں اور جو کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منجور ہوگا اور انہوں نے ارلی ہیرنگ کے بارے بھی کورٹ میں رکھ دیتے ہیں ہماری لوگائی تھی کہ کسانوں کو ملنا چاہیے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں لگا کہ انہوں نے کہیں پہ پہلے آرمیٹریٹر کے فیصلے کی پیمنٹ انہوں نے کر دی ہو اور اس کا کیس بھی چل رہا ہو ایسا ہم ثبوت ابھی تک نہیں دونڈ پائے ہیں اس لیے ہمیں ان کی بات قبول کرنے پڑی ہے کہ وہ پیسہ ہمیں نہ دے کہ وہ کورٹ میں دے دیں وہ بھی اس بات پہ سہمت ہو گئے ہیں کہ ہم کورٹ میں دے دیں اور کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ مانیا موسیقی